ملائی ہانڈی ملائی ہم نے اپنے بیف مرکے میں بنایا تھا اگر آپ چاہیں تو اس کو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر بیف لے لیا تھا میرے پاس ہی آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ تھا اس کو میں نے بوائل کرنے رکھ دیا تھا سیمپل میں نے نے اس کو بوائل کیا ہے اڈرکلسن کا پیسڈ آل کے اور اس کو بہت اچھی طرح سے ٹینڈر کر لینا ہے مینوائل ہم یہاں پر اپنی ہانڈی کے لیے مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر کوٹر ٹی سپون کے جتنی کالی مرچ لی ہے ساتھ میں میں نے ون ٹیبل سپون بھڑ کے سابت دھنیا لے لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر ون ٹی سپون کے جتنا زیرہ لیا ہے اس کو ہمیں اچھی طرح سے روزٹ کرنا ہے سمپلی دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ بہت اچھی سی خوشبو نکل آئے بہت ہی ہلکی فلیم پر اس کو ہم لوگ ڈرائے روزٹ کریں گے تاکہ یہ جو مسالے ہیں وہ جلے نہیں ہمیں سمپلی دو سے تین منٹ کے لیے اس کو جو ہے وہ ڈرائے روزٹ کر لینا ہے اور پھر اس کا پاوڈر بنا لیں گے ہم اس کو بہت زیادہ فائن پاوڈر نہیں بنائیں گے تھوڑا سا ہم اس کو موٹا موٹا سا پیس لیں گے اب باہر ہی آتی ہے ہانڈی کے لیے گریوی بنانے کی یہاں پر میں نے لے لیا ہے ٹو ٹی 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 بل سپون کے جتنا آئل جب آئل گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی ون ٹی بل سپون بھر کے بٹر میں نے یہاں پر سالٹڈ بٹر لیا ہے آپ انسالٹڈ بھی لے سکتے ہیں اب میں بٹر کو اس آئل میں فرائے کروں گی تاکہ یہ بٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے جب بٹر بہت اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے گا تو میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی پیاز پیاز میں نے لیا ہے ایک بھڑے سائز کا اور اس کو میں نے بلکل رفلی چاپ کر لیا ہے اب میں اس پیاز کو اس آئل میں اور بٹر میں اچھی طرح سے سوفٹ کر لوں گی ہمیں اس کے اوپر کوئی کلر نہیں لانا ہمیں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اس آئل میں اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ پیاز بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے یہاں پر دیکھئے پیاز بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اب میں ایک دفعہ اس کو چیک کر لوں گی اب بار یہ آتی ہے اس کے اندر ٹیماتر شامل کرنے کی میں نے یہاں پر دو بڑے سائز کے ٹیماتر لے لئے تھے اور اس کو ہی میں نے رفلی رفلی چاپ کر لیا ہے ساتھ میں میں نے یہاں پر دو ہری مرچے لی ہیں اس کو بھی میں نے دو ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اب میں اس ٹیماتر کو بھی اور ہری مرچ کو بھی اس آئل میں اچھی طرح سے سوفٹ کر لوں گی یہاں پر دیکھئے پیاز اور ٹیماتر بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکال کے اس کا پیسٹ بنا لوں گی ہمیں اس کا بہت سمودھ سا پیسٹ بنانا ہے میں نے یہاں پر پیاز اور ٹیماتر کو پیسٹ لیا ہے اب جو آئل بچا تھا جس کے اندر میں نے پیاز اور ٹیماتر فرائے کیے تھے اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی گوشت گوشت جو ہے وہ تقریباً گلا ہوا ہے وہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور اس مکھن اور آئل میں اچھی طرح سے گوشت کو فرائے کروں گی اس سے جو ہے وہ گوشت کا فلیور بہت اچھا آ جائے گا ہمیں گوشت کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے اس آئل میں فرائے کرنا ہے یہاں پر ہم فلیم کو تیز کر لیں گے اور تیز آنچ پر ہم اس گوشت کو فرائے کریں گے تاکہ اس کے اوپر گولڈن کلر بھی آ جائے اور بٹر کا جو فلیور ہے وہ بھی اچھی طرح سے گوشت میں آ جائے یہاں پر دیکھیں گوشت بہت اچھی طرح سے فرائے ہو گیا ہے تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون کے جتنا ادرک لسن کا پیسٹ اب ہم گوشت کو ادرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ بھی اچھی طرح سے فرائے کریں گے تاکہ گوشت کے اندر جو بھی سمیل ہے وہ سب ختم ہو جائے یہاں پر دیکھیں دو سے تین منٹ مزید گزر چکے ہیں گوشت بہت اچھی طرح سے فرائے ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے جو ڈرائے مسالہ ہم نے پیسٹ کے رکھا تھا وہ اور پھر اس مسالے کے ساتھ بھی گوشت کی اچھی طرح سے ہم بھرائی کر دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اگر مسالہ جلنے لگے تو آپ اس سٹیج پہ اس کے اندر تقریباً ایک گھونٹ کے جتنا پانی ایڈ کر لیجے گا یہاں ہم نے مسالے کے ساتھ بھی گوشت کو اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی جو ہم نے پیاز اور ٹیماتر کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ اب ہم اپنے گوشت کو اس گریوی میں بہت اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ گریوی کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور بہت اچھا سا ہمارا جو ہے وہ ایک مسالہ ریڈی ہو جائے یہاں پر ہمیں مسالے کے ساتھ بہت اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے جب تک آئیل سپریٹ نہیں ہو جاتا یہاں پر دیکھئے سائیڈوں سے ہلکا ہلکا آئل سپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کچھ بیسک مسالے یہاں پر میں نے لیا ہے کٹیوی لال مرچ ون ٹی سپون کی جتنی اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو آپ جو ہے اس کے اندر اس کی کونٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں پھر میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ایک چھٹکی کی جتنی حلدی حلدی سے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا ساتھ ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی نمک نمک میں نے لیا ہے ون ٹی سپون کی جتنا اور پھر میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی لال مرچ لال مرچ بنے لیا ہے ہاف ٹی سپون کی جتنی اب ہم ان تمام مسالوں کو گریوی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر سے اس کی برائی کریں گے ہم یہاں پر دیکھئے حلدی ڈالنے سے ہماری گریوی کا کلر کتنا اچھا اور خوبصورت نکل کے آیا ہے اب یہاں پر گریوی جو ہے وہ پکنا شروع ہو گئی ہے پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں گریوی اب تھوڑی تھک ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے گرم مسالہ میں نے یہاں پر گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے تقریباً قوٹر ٹی اسپون کے جتنا گرم مسالہ ہم پہلے ایٹ نہیں کریں گے ورنہ ہماری ہانڈی کا جو فلیور ہے وہ تھوڑا کڑوا کڑوا ہو جائے گا گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اس کی اچھی طرح سے ہم ایک دفعہ پھر بھنائی کریں گے یہاں پر دیکھئے ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے بھون چکی ہیں اب اس سٹیج پہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دہی دہی میں نے لیا ہے ہاف کپ کے جتنا دہی سے اس گریوی کے اندر بہت رچنس آ جائے گی اور اس کا فلیور بھی بہت چینج ہو جائے گا دہی کو ہمیں پہلے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر دہی کے ساتھ اس گریوی کی پھر سے بھنائی کرنی ہے دہی کو آپ نے بہت اچھی طرح سے پھینٹ کے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اور فلیم کو آپ نے بلکل سلو کر دینا ہے ورنہ دہی جو ہے وہ پھٹ جائے گی یہاں پر ہم دہی کے ساتھ اس کی بہت اچھی طرح سے بھنائی کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے دہی کا اپنا پانی بھی ریلیز ہوگا تو ہم اس پانی کو بھی ڈرائے کریں گے بھنائی کرتے کرتے یہاں پر دیکھئے ہانڈی کی بہت اچھی خاصی بھنائی ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے کسوری میتھی میں نے یہاں پر تقریباً ہاف ٹی اسپون کی جتنی کسوری میتھی لی ہے اور اس کو کرش کر کے ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے کسوری میتھی سے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا trust me it's a game changer ingredient اس سے جو ہے نا ہانڈی کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھئے کسوری میتھی ایٹ کرنے کے بعد آئل جو ہے وہ اچھا خاصا سپریٹ ہو گیا ہے یہاں پر ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ کسوری میتھی کا جو چھسا فلیور ہے وہ ہانڈی میں آج ہے یہاں پر دیکھئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور آئل جو ہے وہ کافی سپریٹ ہو گیا ہے اس کو میں ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کروں گی اب یہاں پر آپ لوگ پر depend کرتا ہے کہ آپ لوگ کو اس کی گریوی کو تھوڑا تھک رکھنا ہے یا تھن رکھنا ہے میں نے یہاں پر گریوی کو تھوڑا سا پتلا رکھا ہے اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے کریم جب ہم اس کے اندر کریم ایٹ کریں گے تو اس سے جو ہے وہ گریوی میں تھوڑی سی اور تھکنس آ جائے گی میں نے یہاں پر فور ٹیبل سپون کے جتنی کریم لی ہے اگر آپ کے پاس کریم نہ ہو تو آپ جو نورمل دودھ کی بلائی ہوتی ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں کریم ڈالنے کے بعد اس کی ہم ایک دفعہ پھر اچھی سی مکسنگ کریں گے اب اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی جولین کٹ میں ادرک تقریباً ون ٹیبل سپون کے جتنی ساتھ ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی دھنیا دھنیا کو میں نے باریک باریک چاپ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایٹ کر دوں گی ہری مرچے یہ سب چیزوں کو ایٹ کرنے کے بعد اس کو میں ایک منٹ کے لیے ڈھک دوں گی تاکہ دھنیا کا جو فلیور ہے وہ ہماری ہانڈی میں آ جائے یہاں پر دیکھئے ہماری ہانڈی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ریڈی ہو چکی ہے اب لاسٹ میں میں اس کے اندر ایک اور سٹیپ کروں گی یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کرنا چاہے تو کریے گا اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجے گا میں یہاں پر ہانڈی کو دو سے تین منٹ کے لیے کوئلے کا دم دے دوں گی اس سے جو ہے وہ ہانڈی میں بہت اچھی خوشبو آ جائے گی اگر آپ دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے کوئلے کا دم دے دیا ہے ہماری ہانڈی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب باری آتی ہے اس کو ڈیش آؤٹ کرنے کی میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہاں پر دیکھئے ہماری جو ملائی ہانڈی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے اوپر سے گارنش کر لیا ہے دنیا ادرک اور مرچوں کے ساتھ ٹرسٹ می بہت مزے کی ریسپی ہے اس کو ایک دفعہ لازمی آپ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائی گا کہ یہ ہانڈی کیسی بن کے تیار ہوئی ہے اگر ریسپی پسند آئی ہو تو میک شور کریں اس کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا ملتی ہوں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ